موسیقی یہاں بتا رہے ہیں اس مایا کا گرب نہ کریو کے ہاتھی کے گوڑائرے اس مایا کا گرب نہ کریو کے ہاتھی کے گوڑائرے جوڑ جوڑ دن بھوٹر گٹھوڑیا لاکھوں اور کروڑ آرے جوڑ جوڑ دن بھوٹر گٹھوڑیا لاکھوں اور کروڑ آرے مانتنا من مورا شادو مانتنا من مورا بار بار میں یہ سمجھاؤں جگ میں جیوان تھوڑ آرے بار بار میں یہ سمجھاؤں جگ میں جیوان تھوڑ آرے دن بھوٹر دن بھوٹر گٹھوڑ آرے دن بھوٹر دن بھوٹر گٹھوڑ آرے اب دن بھوٹر گٹھوڑ آرے اب دن بھوٹر گٹھوڑ آرے اب دن بھوٹر گٹھوڑ آرے بار بار میں یہ سمجھاؤں جگ میں جیوان تھوڑ آرے بار بار میں یہ سمجھاؤں جگ میں جیوان تھوڑ آرے کیا بتا ہے کہ دمیدہ اور دورمتی اور چاترتہ اپنی سوچتے سوچ کے گناہ شانہ بن کر کے اور دمیدہ دورمتی دورمتی جب تک ہم سچن نہیں سنتے ہم کتنے شانے بنے ہیں کہتے کتنا ہی ہم سنسا یہ بہتیک دھن دھوڑ کی اپنی بھوٹی کو پڑیو کرتے ہیں برماتما کہتے ہیں کہ تطولہ گران کے بنا یہ منوس اس دورمتی کے کارڈ دورمتی کے کارڈ دورمتی دورمتی کے کارڈ دورمتی 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 جسے ہوتا ہے جیسے ستھکیں بلاد باتا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے یہ شراب نہیں پینی بلچوری نہیں کرنی رشوت نہیں کرنی حکوم کا تم واقعوں کا پریयوگ نہیں کرنا تو یہاں دورمتی ہو جاتا ہے کیونکہ وہاں چھوٹتی تو ست آنگے دوست آنگے یہ بھی ایسا ہوئے گا ویسا ہوئے گا لیکن جس میں آپ کو یہ جان ہو جائے گا کہ یہ پاپ ہے یہ بجلی جیسا کرنٹ ہے اس کو پریوک کرنے سے ہمیں اتنا پہنکر مار بنے گی تو پھر آمنی دیکھتے کسی کو کیونکہ ہم اگر پاپ کرتے اور کرواتے ہیں اس بات کو ہمیں ہی ہوگنا ہوگا نہ رشتے دار ہوگے گا نہ کوئی اور دوست اس کو صحیحگ دے گا تو ہم نے ڈر کرتا ہے کہ ہم اچھی بلتی نہیں کریں گے تو یہاں یہ بتانا چاہے ہیں کہ اب بھی آن ملو ستھنگ میں اور کرو گرو گیان پر گور آرے جو سنت گیان دیتا ہے گردیو جو گیان دیتے ہیں اس پر عمل کیجئے اس کے اوپر پور روپ سے اکھرا اتر جائیے تو کرو گرو گیان پر گور آرے جو سنت بتاتی ہیں ان باتوں پر دھیان دو تب تمہارا کلیان سونی اس چیت رہے اس کی پرکار بتایا کہ یہ سنسار سمجھدہ نہ ہی کردہ سیاں دو پہرینوں گریب داس یہ وقت جاتے ہیں رو گے اس پہرینوں اور اس کو کوئی کہے ربلی آدمی اوٹھ لے تو یہاں سے بہت گلد جگہ پڑا ہے اوپر سے دھوپ ستا رہی ہے تو اس طرح بھی کہتا ہے مت چھڑ مجھے آنند ہو رہے ہیں پشینم پشینہ ہو رہا ہے پھر اس کا موک میں موت موت جاتے ہیں اور پھر بھی کہتا ہے موڈ ہو رہی ہے مجھے مت چھڑ آنند ہو رہے ہیں کیونکہ اس رام کے نصے رسک ہوا گرمی میں رسک نہیں ہوتی تو سارا پشینم پشینہ ہوا بڑا ہے ٹھیک ہمارے اوپر یہ اگیان کا ایسا دباؤ بنا ہوا ہے کہ ہم اتنے دکھوں کو بھی سکھ مان رہے ہیں فرما آتما کہتے ہیں کہ جیسے یہ سنسار سلوش دانائی کند آشان تو پہلے نو ایک وکتی کا چار لڑکے تھے اس کے دو مرتو کو پرابت ہو گئی اور ایک لڑکی ایک وکتی کا چار تھے چاروں مرکے اب وہ کسی رشتے داری میں گئے ہوئی تھے کسی کی مرتو کے اپران تو وہاں بطوا رہے تھے وہ کہنے لگے وہ اس کو سانتوں نہ دیتے ہیں لوگ جس کے کسی کے ایک پتر تھا جس کے تین پتر تھے ایک دو دو تھے چار تھے دو ایک مرتو ہوگی تو وہاں وہ وکتی پہنچ گیا جس کے چار تھے چاروں مر گئے تو انہے وکتی کہتے ہیں بھائی تیرا تو یہ دکھ ہے جب اس بیچارے کے چار پتر تھے چاروں مر گئے تو جس کے دو مر گئے اس نے سبر کر لیا تو کھا میں اس سے تو سکھی ہوں اس کے چار تھے چاروں مر گئے اور تیرے دو اگر اس نے تو تلم آتما کہتے ہیں یہ سنسار سمجدانہ ایک اندازہ آمدو پہرے ہم نے اس تلم آتما ایک دوسرے کو دیکھ کر اپنا آپ کو سکھی مان رکھا ہے یا سکھ نام کی چیز نہیں ہے یہ سنسار سمجدانہ ایک اندازہ آمدو پہرے نو گریب داس یہ وقت جاتا ہے رو ہوگے اس پہرے اس منسطری کے دو سمجھ ہے یہ پہرہ ہے یہ پہر ہوتی ہے جیسے آٹھ پہرے کا ایک دن راج ہوتا ہے یہاں پہرکارت سمجھ سے سمجھ دیتا ہے کہ اس سمجھ کو یاد کر کر رویا کرو گے منوسری نہیں رہے گا کتے بند کر گلی میں کھڑے ہو کر کے سردی کے موسم میں اور اوپر سے تھنڈی تھنڈی کووار بنے وہی بھگت وہ وقتی جو کوٹھیوں میں بیٹھا تھا کاروں میں چلا کرتا تھا ایسی چلتے تھے اس کی کاروں میں فرما آدمہ کی بھگتی کی نہیں آج وہ کہاں لیٹا ہوا ہے اسی کوٹھی کے پچھلے پیچھے گلی کے اندر پتہ انکہ ہے اور وہی اوپر کو مکر کر رو رہا ہے اس نے اس کو یاد آتی ہے انہیں بھگوان کی بھگتی نہیں کی جس کاروں سے نہ کوٹھی رہی نہ کار رہی نہ وہ زندر سے شری رہا ہے اس کے لیے پرما آدمہ کہتے ہیں آج چھے دن پاچھے گئے آج چھے دن پاچھے گئے گروہ سے کی آنا ہے تو اب تستاوا کیا کریں بھائی چہیاں تو ہی دیکھے انہیں بھائی چھے دن پاچھے گئے انہیں بھائی چھے دن پاچھے گئے انہیں بھائی چھے دن پاچھے گئے آپ ایک بجدارتی ہیں اور آپ کو بھائی چھے دن پاچھے دن پاچھے دن پاچھے دن پاچھے گئے اب جن کو پرویس پراکت ہو چکا ہے اب بھی نہیں پڑھیں گے ارتھات اب بھی بھگتی نہیں کریں گے تو کریاں آپ کو بتائی جاتے ہیں انہیں بھائی چھے گھرے نہیں رہوں گے پھر بعد میں کیسے تستا ہو گئے ایک زمین کے داس جب جیئی کی سننس کرتا تھا وہیں پر ایک مزدور مزدوری کرنا تھا اور جب وہ پڑھا کرتا تھا وہ مزدور اس کا ایک ساتھی پڑھ کر ایکسین لگیا اس میں بی اینڈار کے اندر ارتھا سڑک کے مہنگ میں وہ اس کا ساتھی سہپ آٹھی تو پڑھا نہیں مزدوری کرنا تھا وہ تو اس سڑک کے اوپر ٹوکریاں ڈال رہا تھا سڑک کے کناروں پر جو کھنٹے ہو جاتے ہیں اور اس کا جو سہپ آٹھی تھا وہ ایکسین کار میں بیٹھا ہوا اسی سڑک سے جا رہا تھا تب وہ کھڑا ہو کر کہتا ہے کہ یہ جو جانے لگ رہا نا ایک کار میں ایکسین میں اور یہ اکٹھا ایک سکون میں پڑھا کرتے ہیں میرے بھاگ کوئی ٹھیک میں پڑھا نہیں یہ دی میں پڑھ جاتا تو میں بھی آجس کی طرح کاروں میں چلتا تو پناتماں یہ اس میں آپ کو یاد آئے گا جب آجسے دور چھوٹ چکی ہوگی اسی پرکار یہ دی اب سکونٹس ہو اہو آپ مدیارتی ہو ارثات یہ بھاگ تو ہو یوگی ہو اب پیچھے رہ جاؤ گے کوئی پڑھے گا نہیں تو نہیں پڑھے گا وہ تو گدا بنائے گا اور جو پڑھ گیا وہ دیو پندھ کو پرابت ہو گیا یعنی ست لوگ چلا جائے گا پھر بعد میں وہ گدھا پستا آئے گا دیکھو میرا ساتھی تھا یہ تو پڑھ گیایا تھا اپنے سب کرم دھروں کو ٹھیک رکھ کے اپنی بھگتی کو سحل کر گیا آج یہ ست لوگ چلا گیا میں نہیں پڑھا تو اس سمیں پستانے سے کوئی نام نہیں پڑھا اس کیلئے پرماعتما کہتے ہیں اچھے دن پاس چاہ گئے گروہ سے پیانا ہیتھ یہ پستانے کے ایک رہے گنا چکے ہیں اچھوں کی کھیتھ اب کنی آتما یہ چوڑ ہے وہ ست سک میں آتما کو جگاتی ہیں یہ جھٹکے ہیں یہ اٹھا پٹک ہے جو کپڑے کو دھو بھی دھو کر اس کا میل نکالتا ہے یہ پرماعتما کی بانی آتما کے چوڑ کرتی ہیں یہ ساتما کو جگ جگ جوڑ کر رکھ دیتی ہیں تو یہاں یہ کس چند ہو کر بیٹھ گئی ہے کہ کیپ تیرا کچھ نہ بگ رہے اور تم اس لئے موج کر رہے گی نہیں پرماعتما کہتے ہیں تو جانے میری ایسے نہیں بیٹھی ہندب نے کھا کرنا رہے اب ہم جوان ہیں آپ جوان ہیں تنوں سوچ رہے وہ ہم جوان نہ رہوں گا نہیں آپ چھٹے سے بال کی بھی تھے آپ جوان سدا نہیں رہو گے ایک دن برہ دوستہ بھی آو گی اور یہ گاڑ بھی دوڑے ہو جائیں گے جانے دانت بھی نہیں رہے گی اور یہ سریری محمد اللہ کا اور پھر بہت پورا حال ہو جائے گا نہ جانے پر بیماری گھر کر جائے گی تو دانت نہ پتہ کوئی اور تو گھٹنا گھر میں گھٹ جائے گی یہ سدا یہ چیز نہیں رہے گی تو تو سوچ بیٹھا ہے سرن پڑیوں کو گرو سمبھا لے جان کبالک بھولاری کہہ کبھیر تم چند جت رکھو جان سوئی میں ڈوڑاری بھولاری